مار روڈ کی تازین و رائش اور اس کا اپنا پن اس کے وجود کا نکھار ریوائیول آف لاہور یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ان کے فیصلوں نے امپلیمنٹ کروائیں اور یہ پروگرام تماشا کے عزاز ہے کہ جسس ریٹائیڈ علی اکبر قریشی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن آج وہ ہمارے ساتھ چیئرمن وارٹر کمیشن کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ جسس صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بطور چیئرمن وارٹر کمیشن آپ کا ویژن کیا ہے ایجنڈاز کیا ہیں اور کیسے امپلیمنٹ کریں گے کیونکہ خوفناک صورتحال ہے آپ کے ہی یہ فیصلے تھے جنہوں نے انیشیٹیف لیا اس سے اگاہی آئی لوگوں میں آہستہ آہستہ آپ ہی کے فیصلوں نے جو وہ لوگ جو گاڑیاں دوتے تھے اور پانی پینے والے پانی سے گاڑیاں دوتے تھے یہاں سڑکیں دھوئی جاتی تھی پینے والے پانی سے تو وہ ساری کی ساری آپ کے بڑے بولڈ فیصلے تھے اس پر اب آپ چیئرمن ہیں کیا ایجنڈا ہے آپ کا کیا ویژن ہے پہلے جی سب سے پہلے میں یہ لہار جو نیوز ہے اس کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے بھی جو ایسے معاملات تھے اس میں لوگوں کو کافی اویرنیس دی اور اس خاص طور پر اس مسئلے کے اوپر جو پانی کا مسئلہ ہے جو پینے والا پانی اس مسئلے پہ بھی آپ نے خاص طور پر آئے میرے پاس اور اس کے لئے کہا تھا کہ اب یہ وارٹر کمیشن ہے اس کی کیا صورتحال ہے یہ وارٹر کمیشن میں بتاتا ہوں کہ یہ انہوں نے میرے بانی کی جسٹر شاہد کریم صاحب نے وارٹر کمیشن بنایا اور اس وارٹر کمیشن کا جو چیر میں ہے وہ مجھے انہوں نے بنایا یہ آپ کہیں کہ اسی کی کانٹینویشن ہے جو اس سے پہلے فیصلے ہوئے جس میں یہ کہا گیا کہ جو لہور میں جو ڈنگ ایبل وارٹر ہے اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے کیا کیا اس کے طریقے کیے جا سکتے ہیں اس سے پہلے کیا آرڈر ہوئے ہیں یہ انہی کی کانٹینویشن میں یہ جو کمیشن ہے یہ کام کرے گا یہ کمیشن کو انہوں نے یہ مربانی کی ہے کہ انہوں نے اس کو جتنا قانون کے مطابق پاور فل بنایا جا سکتا تھا اتنا انہوں نے اس کو با اختیار بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوں گے گورنمنٹ سے ڈپارٹمنٹ وہ اس سے تعاون اور اس کی مدد کے لیے ان پر لازم ہوگا کہ جیسے ہی ان کو بلایا جائے وہ آئیں اور جو کمیشن کسی قسم کی ایمپلیمنٹیشن چاہتا ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے وہ کمیشن کی مدد کریں گے اس میں اس کے علاوہ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی انہوں نے کہا تو میں اس کے لیے راضی ہو گیا کہ یہ کام ہے جو کہ قومی فریضہ ہے اس میں شامل ہو گیا اور اس کو کیا جائے ادا کیا جائے میں چاہوں گا جیسے صاحب کہ آپ ہمارے ویورز کی اگاہی کے لیے دادا صاحب کا جو آپ نے سروے کروایا اس کی ایمپل بھی بتائیے کہ وہ بیسیکلی کیا تھا اور ایک چھوٹا سا کام کرنے سے بڑا چھوٹا سا کام کرنے سے حالات کس طرف پلٹا کھا سکتے ہیں جی اس کے لیے پہلے میں بتاؤں کہ یہ کیا کیا ہے کہ ایک جو آئیڈیا تھا وہ ذہن میں آیا کہ ہماری مساجد کے اندر جو وضو کا پانی ہے وہ آل موز صاف ہی ہوتا ہے کم سے کم وہ ہم ایریگیشن کے لیے اور جتنے پارس ہیں یہ پودوں کو وہ پانی تو دیا جا سکتا ہے اس کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ ایک تجرباتی طور پر نمرا مسجد ہے جوہر ٹاؤن میں اس کے ساتھ ایک ہم نے ٹینک بنایا اس ٹینک کو یہ تھا بنا کے تو وضو کا پانی اس طرف آ گیا تو ایک دن میں جو وضو کا پانی کٹھا ہوا وہ پندرہ سو گیلن تھا اس کے بعد اسی تجربے کو کرتے ہوئے پھر ہم نے پی ایچے کی کوئی سکسٹی ایٹ جو مساجد ہیں پارک کے ساتھ اس پہ آرڈر کیا گیا وہ آرڈر میں نہیں کیا تھا کہ جس کے ساتھ جتنی مساجد ہے ان کا وہ بنایا جائے ٹینک بنایا جائے تائیس جو مساجد ہیں ان کے ساتھ ٹینک بنا دی گئی اور اس کو کیا جائے اسی معاملے کو جب ہم نے سوچا کہ اگر یہ چوٹا سا تجربہ کی ہے تو اتنا ڈرنکیبل وارٹر پینے کا پانی جو ہے بچ رہا ہے تو کیوں نہ کیوں نہ اس کے لیے جو لور کے اندر سب سے بڑے جو ہماری ایک درگاہ ہے داتا صاحب کی وہاں سے درہ دیکھا جائے کہ وہاں کتنا پانی بچ رہا ہے تو اس وقت جب میں بینچ پہ تھا تو میں نے اکاپ والوں کو کہا اور باقی ڈپارٹمنٹس کو تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک دن میں اگر آپ وہاں ٹینک بنا دیں تو ایک لاکھ گیلن پانی جو ہے وہ ایک دن میں بچ سکتے ہیں اور وہ ایک لاکھ گیلن سے آپ لاہور کے اندر پی ایچے کی گھڑییں جائیں وہاں سے پانی اٹھائیں اور اقبال پارک میں جا کے وہ جا کے پانی دے سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایک لاکھ گیلن جو پانی ٹیوول نے نکالنا تھا ایک تو وہ پانی بچے گا سیکنڈلی بجلی آپ کی بچے گی بجلی بچنے کے ساتھ لوگوں کے اندر ایک اویرنیس ہوگی کہ یہ کون سا پانی آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کام ہم شروع کریں تو لوگ اپنے طور بھی یہ کرنے شروع ہو جائیں اسی طرح سے مظاہر دیکھیں ہمارے لاہور شہر کے اندر جو مظاہر ہیں بی بی پاک دامن ہیں می امیر ہیں شاہ جمال ہیں شاہ کمال ہیں پیر مکی ہیں ایسی اور چھوٹی درگائیں ہیں وہاں بھی اگر یہ کیا جائے جہاں لوگ بڑی عقیدت سے آتے ہیں تو وہاں صرف اور صرف ایک ہم نے ایک زمین کے اندر ایک گھڑا کھوڑ کے اس کو چاروں طرح سے اس کو سیمنٹ کر کے تو وہ پائپ اس کے اندر آ جانا ہے وزو کا پانی کا وہ پانی کٹا ہو جائے گا اس پانی کو آپ استعمال کریں گے اس پانی کو کوئی صاف کرنے کی ضرورت نہیں نہ صاف آپ کریں اس سے صرف یہ ہوگا کہ بڑے بڑے جو پارک ہے بڑے بڑے پارک جو ہے وہاں اس سے پانی لگے گا اور آپ کے ٹیوبل نہیں چلیں گے ٹیوبل نہیں چلیں گے ڈرنکیبل وارٹر نہیں ضائع ہوگا اور آپ کی بجلی بھی پچھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ سیکٹری ایریگیشن کو غالباً آپ نے بلا کے تو چینل جو کنال سے چلتے تھے مختلف پارک کے لیے جس میں جلانی پارک بھی شامل تھا بڑے 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 جو آر بھی شامل تھے تو اس کے لیے آپ نے ایمپلیمنٹ کیا تھا تو وہ کتنے چینل کام کر رہے ہیں اور اس سے کیا ایمپیکٹ پڑا یہ جی مجھے جو انہوں نے بتایا تھا وہ سیکٹری ایریگیشن تھے اڈیشن سیکٹری ایریگیشن بڑی انہوں نے مینن سے کام کیا شاید صاحب انہوں نے سارا سروے کیا تو انہوں کے لاہور میں انگریز دور سے چھبیس وارٹر کورس سے جو نیر سے نکلتے تھے انہوں نے وارٹر کورس جب چیک کیا گیا تو انہوں نے کہا جی صرف سترہ کھول سکتے ہیں باقی اب اس طریقے سے ان کے اوپر بیلڈنگ بان چکی ہیں کہ ممکن نیرہ کھول سکے پھر سترہ کھول دیئے گے اب کی ریپورٹ کے مطابق جب وہ سترہ کھولے گے گورنر آوس اس کے بعد ایشن کالیج جیو آر ون لارس گارڈن اور جلانی پارک اب ان سترہ جو وارٹر کورس ہیں اس سے پانی لگ رہے ہیں ایک یہ کام کیا گیا دوسرا یہ تھا کہ کینٹ سے بھی جو پانی تھا وہاں بھی ایک وارٹر کورس تھا جو کہ یہاں سے ہر بند پورے سے ایک نکلتا تھا وارٹر کورس جو پورے کینٹ کو سراب کرتا تھا وہ بھی کہا گیا وہ انہوں نے شروع میں کھولا اب مجھے کسی میں عواسہ والے بتا رہے تھے کسی وجہ سے بند ہے اس کو بھی کھولایا جائے گا اور مارٹون پارک تک نیر کا پانی جاتا تھا یہ سارے وارٹر کورس جو تھے پاکستان بننے سے پہلے یہ سارے انہوں نے بنائے اور یہ سارے اس وقت یہ اپریشنل تھے اب اس میں سے ہم نے ستنہ اپریشنل کی ہیں ستنہ اپریشنل کرنے سے اب خندہ نازہ لگا لے کہ مجھے ایمڈی واسا بتا رہے تھے کہ ان ساری باتوں سے جو ابھی تک ہم نے کیا ہے اس سے بائیس لاکھ گیلن ڈرنک گیبل ڈیلی کا پانی بچ رہے ہیں یہ ایک چھوٹے سے کام سے جو آپ یہ دیکھیں یہ باتوں سے کی ہے اب اس کو آپ ذرا دوسری طرف دیکھتے ہیں یہ دیکھئے کہ یہ جو پیٹل پمپ ہیں ان کے ساتھ جو سرویس ٹیشن ہے وہ سرویس ٹیشن اپنا بور کرتے تھے زمین میں پانی استعمال کرتے تھے ایک ٹیڑی پیسہ نہیں ایکو فر جو چارجز ہیں ایک ٹیڑی پیسہ نہیں دیتے تھے حالانکہ سٹیٹ مالے کے منرل کی پہلی دفعہ جب میں تھا بینچ پہ تو میں نے آرڈر کی اس کی بلنگ کروائی اس کی بلنگ ہوئی اب ساتھ ہم نے یہ کہا ایک اور بات میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ایک گاڑی اگر وہ دھویں بڑی گاڑی دھوتے ہیں تو چار سو لیٹر ڈرنک ایبل وارٹر لگتا ہے چار سو لیٹر ڈرنک ایبل وارٹر ایک گاڑی پہ اس کے بعد ہم نے کہا جی کہ یہ دو کام کرے ایک تو یہ جیٹ واشنگ میں جائیں اور دوسرا ری سائیکلنگ ٹینک وہاں بنائیں اس کے ساتھ ہی کیونکہ یہ پانی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو آپ دوبارہ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں سے اس وقت میں نے آرڈر کیا تھا چیف سیکٹری کو بلایا تھا پہلے چیف سیکٹری تھے مجودہ چیف سیکٹری کو بھی بلایا تھا وہ چیف سیکٹری کو بلاا کے یہی کہا تھا کہ بھائی یہ جو یہ پیٹل پامپیں ہیں ایک تو آج تک کہ ان کی بلنگ نہیں تھی یہ پہلی دفعہ بلنگ کرائی پاکستان بندنے کے بعد تو دوسرا ان کو کہا جا کے ان کو بند کریں ان کو کہیں ری سائیکلنگ جیٹ واشنگ پہ وہ مجھے پتہ لگا میں نے اخبار میں پڑھا تھا کچھ انہوں نے بند کی ہے لیکن جیسے ایمپلیمنٹیشن کوٹ آرڈر کی ہونی چاہیے ویسے ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اشفاق صاحب میرے ساتھ ہے آپ کی کوٹ کو کورٹ کرتے رہے بڑے سینئر ہمارے کورسپونڈر ہیں سپریم کوٹ کورٹ کرتے ہیں پانی ایمپلیمنٹیشن کے حوالے سے چونکہ کمیشن بھی ہے ان کے فیصلے بھی ان کی روشنی میں یہ کمیشن کام کر رہا ہے تو کتنے آپ پر امید ہیں کہ حالات بہتری کی طرف گئیں اور ان کے فیصلوں کو ایمپلیمنٹ کرنے سے شہر لاہور کے واسیوں کے لیے یہاں جینے والے لوگوں کے لیے کتنی بہتری آئی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو فاہد صاحب میں بطور سیٹیزن آف پاکستان جسٹس ریٹر علی اکبر قرشی صاحب کا آپ بھی ہم سب شکر گزار ہیں کہ یہ بلا موافضہ پانی کو بچانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں کوئی ایک پینی بھی یہ موافضہ نہیں لے رہے اور بطور چیئرمن یہ کام کر رہے ہیں اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب موزیز جسٹس علی گر قرشی صاحب جج تھے تو انہوں نے احکامات جاری کیے اس میں سے بہت حد تک چیزوں پر عمل درامت ہوا لیکن جیسے ہی ان کی ریٹائرمنٹ آئے تو پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے ادارے تو آپ کو پتہ سوئے رہتے ہیں جب تک ان کو اٹھانے جگانے والا کوئی نہ ہو تو یہ عمل درامت نہیں کرتے اب جسٹس شاہد کریم صاحب نے اس معاملے پر سخت نوٹس لیا ہے پانی کو بچانے کے لیے اور صاف پانی کے نئے ذرائع پیدا کرنے کے لیے ان کے پاس سارے میٹر سامنے آئے تھا تو اس پر انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی صاحب بہتر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو ان سے کہا گیا کہ یہ اپنے اس معاملے پر اپنا کردار ادا کریں تو یقیناً اور تمام جو کمیشن ہے بھرپور اس کو پاور دی گئی ہے تمام اداروں کو اس کمیشن کی معاملت کیلئے کہا گیا ہے ابھی کمیشن کا صرف ایک ہی جلاس ہوا تھا جس کے بعد پچاس صفات پر مشتمل جو ریپورٹ ہے وہ کورٹ میں سبمیٹ کی گئی یعنی کار کر دی گئی کہ میں اگر کوئی بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ چائے پی اور اٹھے اور آئے چلے گئی کام ہوا اس کی ریپورٹ کورٹ میں جمع ہوئی اور اب دوبارہ کمیشن اگلا سٹیپ لے رہا ہے جس کے معاملے پر تمام اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کو نوٹسیز جاری کیے گئے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام ادارے اپنا اپنا فوکل پرسن مقرر کریں تاکہ جب جب کمیشن کا اجلاس ہو کسی کی غیر حاضری نہ ہو اور جو جو کمیشن ان کو کہے اس پر وہ عمل درامت کی ریپورٹ عدالت میں آنی چاہیے تو آج اگر صاف پانی کو بچا لیے جائے گا محفوظ ہو جائے گا کر لیے جائے گا تو پھر ہم دوزر پچیس میں بھی صاف پانی پییں گے اگر اب اس کے اوپر کام نہیں ہوا تو پھر ہمیں ہماری جو اللہ نہ کرے حالت جو ہے وہ کیپ ٹون کی طرح بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر صاف پانی کی قلت پیدا ہونے کے لیے بہت زیادہ چانسیز ہیں کیونکہ پانی کو بچانے کے لیے حکومت نے کوئی کردار ادا نہیں کیا اگر یہ معاملہ عدالت کے نوٹس میں نہ آتا تو سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہتا لیکن اب امیدیں باقی ہیں کیونکہ جسیس ڈیٹائر علی اکبر قرآہی صاحب خود سپرویزن کر رہے ہیں سارے معاملے کی پانی کو بچانے کے لیے اوپر کوٹ بھی ہے اور کوٹ میں رپورٹ سممیٹ ہوگی اور ان کی جو رپورٹ ہے اس پر منوان عمل درامت کا کہا گیا ہے تمام اداروں کو چاہے وہ واسا ہے چیف سیکٹری ہیں جتنے بھی دارے ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ کمیشن کی ہر طرح سے معاملت کی جائے تاکہ کمیشن اپنا کام بہت خوبی طریقے سفرائے سے جانتا ہے شکر زین سب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ واسا کی جانب سے واسا کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں حالات کتنے بہتی کی طرف گئے ہیں اور کمیشن کی جو کعوشیں ہیں اور جب سے ان کے فیصلوں کی روشنی میں چیزیں چل رہی تھی واسا نے کتنا سیریس لیا ہے پانی بچاؤ مہم کو اور ڈرنک کے بل پانی جو ہے پینے کے قابل پانی بچانے کے حوالے سے واسا کتنا سنجیت ہے فاس شباز صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت علامنگ سیچویشن ہے اور زیر زمین جو پانی کی سطح ہے وہ سلانہ ایک میٹر تک کم ہوتی جاری ہے اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو ہم کہت سالی کی طرف بھی جا رہے ہیں اور اس وقت موجودہ صورتحال میں وارٹر کمیشن وقت کی اہم ضرورت تھا جو کہ ایک کوٹ کی جانب سے پھر سے ایک اچھا فیصلہ لیا گیا اور جسٹس علی اکبر قریشی صاحب جن کے پہلے ہی سارے فیصلے مفادہ آمہ کے حوالے سے اور یہ مشہور بھی اس لیے زیادہ ہیں کہ انہوں نے عوام کے لیے زیادہ فیصلے کی ہیں اور الٹی میٹلی وارٹر کے حوالے سے تو ان کے فیصلے ایسے ہیں پانی بچانے کے حوالے سے تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ پانی کو کیسے بچانا ہے لیکن میں اس میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اصل میں فیصلے کے بعد ایمپلیمنٹیشن اس وقت تھوڑا سا پرابلمیٹی کے چیزیں لاہور میں کتنے سرویس ٹیشنز ہیں کسی کے پاس کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے ادارے کام کرتے ہیں لیکن آپ اس میں کہیں کہ ادارے بیسیکلی چکمہ دینے کی کوشش کرتے ہیں بہت اچھا فیصلہ ہے کہ جو پینے کا پانی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے لیکن ان کے خلاف کاروئی کس نے کرنی ہے وہ ابھی تک حکومتی ادارے ڈیسائیڈ کرنے میں ناکام ہے اس کے علاوہ فیورٹیزم ہے سوسائٹیز کو فیورٹیزم قرار دیتے ہوئے ان سے ایکویفائیڈ چارجز نہیں لیے جاتے یہ چیئرمن ہے وارٹر کمیشن کے میں صرف اس میں اپنی گزارشات کرتا ہوں کیونکہ میں بھی اسی لاہور شہر کا باسی ہوں ہم سب نے مل کے پانی کو بچانا ہے اور ہماری خدمات آپ کے ساتھ ہیں ہم ہر وقت آپ کے ساتھ حاضر ہیں شانہ بشانہ ہے آپ کے وہ اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنا کہ ان سرویس ٹیشن کو کس طرح کنٹرول میں لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ادارے پیسے بچانے کی خاطر اس وقت کرتے ہیں کہ ہم پروجیکٹس کے اوپر پیسے نہیں لگائیں گے ان کو بھی علی اکبر قریشی صاحب پکڑیں یہ کیونکہ کوئی اتنی کوئی اتنی بڑی امانٹ نہیں ہے کہ ہم پانی کو بچانا نہیں سکتے پھر اس کے علاوہ ایک سب سے اہم پروجیکٹ ہے جو اس وقت شہر لاہور کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں گراؤنڈ وارٹر سے کسی اور لیول پہ کسی اور سورس کے اوپر شفٹ کرنا ہے وہ سرفیس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ راوی سائفن پہ اور بینی کے مقام پہ اصل میں ضرورت ہے کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے اور اس کو جلدہ جلد کمپلیٹ کروایا جائے فیصلہ بعد میں اس پروجیکٹ کے اوپر عمل درامت ہو گیا ہے وہ سرفیس وارٹر کے اوپر شفٹ ہو گیا ہے اور پوری دنیا میں اب لوگ گراؤنڈ وارٹر گراؤنڈ وارٹر سورس سے کنورٹ ہو رہے ہیں رین وارٹر کے اوپر یا سرفیس وارٹر کے اوپر تاکہ وہ زیر زمین پانی کو بچایا جا سکے اکیس ارب روپے کا پروجیکٹ اگر دو سو پینس ارب روپے اور انش چین پر لگ سکتے ہیں تو اس جو سب سے بڑی نعمت ہے جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے پاکستان کی بیس کروڑ عبادی میں سے کوئی بندہ کہہ دے کہ میں پانی کے بغیر رہ لوں گا پوری دنیا کی عبادی میں سے کوئی کہہ دے قریشی صاحب اگر اگاہی ہم دیں گے تو جب شیو کرتے ہیں تو وہ ٹیپ کھلا ہے تو کھلا ہے کوئی اس کا خیال نہیں ہے اس کے اوپر بھی اگاہی دینے کی ضرورت ہے فادشیباز صاحب بہت سے ایسے ابھی جس طرح جسٹس علی اکبر قریشی صاحب بتا رہے تھے تھوڑی ایفرٹ لگی ہے لیکن ہم نے کتنا پانی بچا لی ہے تو اگر من حیصل قوم ہم پانی بچانے کے لیے جو خوبصورت چیز تھی جو ہم نے ایزے طالب المصحفت کے نوٹ کرتے تھے کہ اداروں میں کوارڈینیشن نہیں تھی تو آپ سارے اداروں کو اکٹھا بلا لیتے تھے اور اس سے وہ چیزیں حل ہونا شروع ہو گئیں اور اسی وجہ سے آپ کے زیر سماج جو مقدمات تھے وہ طول نہیں پکڑتے تھے وہ دنوں میں اور گھنٹوں میں فیصلے آنے شروع ہو جاتے تھے اگلے دن اس میں ایک سب سے جو بڑا فیصلہ تھا اس ایشو سے ہٹ کے وہ تھا سوسائٹیز کا معاملہ جتنی ایلیگل سوسائٹیز پڑی ہوئی عرصہ دراز سے جت صاحب نے کہا کہ کیوں نہیں ان سوسائٹیز کو اب درست کرتے تاکہ یہ ریگرولائز ہوں پیسہ قومی حضانے میں آئے اربون پہ آنا تھا جت صاحب نے ڈی ڈی ایل ڈی او کو بلایا سیکٹری ہاؤسنگ کو بلایا سیکٹری بلدیات کو بلایا اور یہ کہا کہ سٹیپ با سٹیپ بیس بیس کر کے تمام سوسائٹیز کے مالکان کو فائن کریں جو قائدہ زبر پورا نہیں اترتے ہیں اس کے بعد ان کو ایل ڈی اے کے دھارے میں لے کر آئیں تاکہ سسٹم آگے چال سکے لیکن جیسے ہی پھر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کیس امپلیمنٹ نہ ہو سکا اچھا کارڈینیشن کا جو فقدان ہے اس کو اب کیسے آپ پورا کریں گے اور کس طریقے سے لے کے چلیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے خاص طور پر ہمارے ملک کا جو ہمارا ایک سرکاری کلچر ہے اس کے اندر یہ کمی ہمیشہ وہ خود بھی محسوس کرتے ہیں میں نے اس سے پہلے یہ کیا تھا کہ جب بینچ پہ تھا تو میں نے چیف سیکٹری کو بلا کے تو کمیٹییں بنا لی تھی اور ان کمیٹیوں سے میں تیسرے دن چوتھے دن ایک ہفتے بعد میں ریپورٹ لیتا تھا کہ آپ نے گراؤنڈ پہ کیا ورک کی ہے فائلوں سے مجھے کوئی غرض نہیں تھی گراؤنڈ پہ اب میں نے اسی چیز کو رکھتے ہوئے تو ایک لیٹر میں نے چیف سیکٹری پنجاب کو لکھ دیا ہے بینگلی چیئرمین آف دی کمیشن ان کو لکھ دیا ہے جی کہ یہ تقریباً کوئی یارہ جو ڈی پارٹنرز بنتے ہیں ان کا آپ ایک ایک فوکل پرسن مقرر کر دے not blow the officer not blow the grade 19 تاکہ اس کے پاس اختیار ہوں grade 17 کا بندہ کہتا ہے اتھا جی میں پوچھ کے بتاتا ہوں grade 19 کا بندہ ہوگا فوکل پرسن اس کو وہ مقرر کریں گے ہر کمیشن کی میٹنگ پہ جتنے فوکل پرسن ہیں وہ موجود ہوا کریں گے اور اگلی ڈیڈ کے اوپر practical جو جو development ہوئی ہے practical development خالی کاغذ میں نہیں وہ لاکھ اس کے دیکھی جائے گی ایک بات میں اور کہنے چاہتا ہوں کہ جو ریپورٹس میرے پاس آئی جو میرے پاس ریپورٹس آئی تھی اس کے مطابق جو water research council پاکستان نے ریپورٹ دی تھی اس نے کہا کہ لاہور کے اندر جو drinkable water ہے ہم 800 فٹ پہ جا چکی ہیں پیچھے 200 فٹ پانی ہے 200 فٹ اس کے نیچے rocks ہیں جو arsenex ہیں جو انہوں اقصان دے ہوں گی اور یہ سلسلہ اگر ایسے پانی استعمال کرتے رہے تو دو دو ہزار پچیس سا کام جا سکتے ہیں جیسے انہوں نے کہا ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا جی کہ ڈیلی جو پانی ہے وہ میٹر کے ساتھ سے ہم نیچے جا رہے ہیں ہم اس کو کر رہے ہیں کتنی کی دیر ہم چلائیں گے اس کے لئے میں نے ایک اور یہ ویسلہ کیا leaving aside all the other thing جو بھی ایک ہمارے ساتھ تھوڑا سا جڑا ہوتا ہے جی کہ میں فلاں رہا ہوں تو میں یہ کام نہ کروں اور میں نہ جاؤں میں نے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی مجھے عمد دے کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں خود یہ سکول اور کالیجز میں جاؤں گا خاص طور پر بچیوں کے سکول اور کالیجز میں جاؤں گا وہاں جا کے ان کو جا کے awareness دی جائے گی میں آپ سے بھی request کروں گا کہ آپ میرے ساتھ ہوں اور وہاں جا کے ان کو awareness دیں گے documentary بھی دکھائیں گے اور جو طریقے مروجہ طریقے ہیں پانی بچانے کے ان کو کہیں گے ان بچیوں کو لڑکوں کو سکولوں میں جائیں گے ان کو کہیں گے پانی ایسے بچایا جا سکتا ہے فار اگزیمپل میں ایک چھوٹی سی مسائل دیتا ہوں آپ پانی کا ٹیپ جو ٹوٹی کھولتے ہیں ساری کھولنگ بجائے آدھی کھول لیں آدھی کھول لیں آدھی جب آپ کھولتے ہیں تو پانی اس کے پاس آدھا آ رہا ہے آدھا پانی ویسے بچ رہا ہے آپ پوری ٹوٹی کھولتے ہیں ہاتھ ایک ازم تھوڑے دیر کے لیے پیچھے کر رہے تو فلو تو وہی ہے ٹوٹی آدھی کھول لیں اور ٹیپ جو ہے وہ والا آدھا کھول لیں جیسے آپ نے ابھی انہوں نے کہا ہے شیف کا پانی ہے اس کے لیے استعمال کیا ہے جہا سکتا ہے برتن اگر دھونے ہیں تو بجائے یہ ہے کہ ٹوٹی ساری کھولی رہے تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں ایک برتن میں پانی لیں کے جیسے پہلے ہوتا تھا اور میں آپ کو ایک بات بڑی امپورٹن بتاؤں بڑی امپورٹن مجھے انہوں نے بتائی کہ نبی کریم سلسلہ جب وضو کرتے تھے تو برتن میں پانی لے کے کرتے تھے دیکھئے ذڑا وزن دیکھی آپ کہ برتن میں پانی لے کے وضو کرتے تھے ایک بوند بھی زائی نہ ہو برتن میں پانی لے کے وضو کرتے تھے اب ہمارا آپ کو میں نے بتایا ہے کہ بلکل ٹھیک ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ آپ اس کا استعمال کریں وضو ضرور ہو اس پر نماز میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں نہیں لیکن وہاں بھی جو ہمارے ساتھی جاتے ہیں وہ بچائیں ان کو ہماری جو خواتین ہے وہ اس میں بڑا ہی اہم رول ادا کر سکتی ہیں گھروں کے اندر پانی بچانے کا بڑا اہم رول ادا کریں بہت شکریہ اور یہ آپ کو کرنا پڑے گا یہ میں آپ کو آخری بات کہوں کہ یہ آپ کو کرنا پڑے گا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے آپشن ختم ہو گئی ہے جن ممالک میں پچیس سال بعد یہ صورتی آلانی ہے پچاس سال بعد انہوں نے شروع کر دیا اس کے اوپر کام ہمارے سر کے اوپر کھڑی ہے ہمارے پاس کسی قسم کی کسی قسم کی ابھی تک کوئی پلیننگ نہیں ہے اس کو خدا کے لیے اس کو سیریسلی لیا جائے سیریسلی اور میں میڈیا سے یہ خاص طور پر ریکویسٹ کروں گا الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا سے اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کے اوپر تھوڑی سی ڈاکومنٹری بنا کے کسی طریقے سے کہ اللہ کی نعمت ہے ویسی اس کو بندو اس کو ضائع نہ کرے لیکن میں پھر دوبارہ یہ بار ریپیٹ کروں گا ہمارے پاس اوپشن نہیں رہی اب بھی اگر ہم نے توجہ نہ دی تو کیپ ٹاؤن کا جیسے انہوں نے بھائی نے بتایا ہے وہاں پانی کی راشننگ شروع ہو چکی ہے ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے پانی کی راشننگ کہ آپ لائن میں لگ کے پینے والا پانی لے رہے ہیں ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے کراچی میں جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ لیں کراچی میں صورتحال کے آپ کے سامنے ہیں وہاں جو مکورن کے کیا ہے بہت شکریہ جسیس علی اکبر قریش صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ پانی آنکھ میں بھر کر لائے جا سکتا ہے اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے فاتشہ باز خان کو اجازت دیجئے அல்லை நிக்குப் பான்